زفراللہ صاحب آپ تو خود ماہر ہیں ان معاملات کے نیب قانون جنرل مشرف ہو خود نوازری صاحب نے اعتصاب سیل بنایا کیر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر بڑی میڈ نائنٹیز میں بھی اس کے اوپر بڑے کام ہوئے سیف الرحمن نے بڑی بدنامی کمائی ہمیں نیب کو انصاف کے لیے بنانا چاہیے ایک انصاف ہو کرپشن کا خاتمہ ہو دوسروں کو فکس کرنے کے لیے ٹائٹ کرنے کے لیے ان کے بازوں میں روڑنے کے لیے ہم نیب استعمال کرتے ہیں کیا کریں اس کے اوپر قانون پہلے والا جو تھا کالا قانون تھا تو یہ والا جو ہے اس نے سارا کچھ ہی مٹی میں ملا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ملک صاحب آپ نے جو ایک تمہید باندھی ہے نا وہ حقائق پہ ہے ایک راتفیکٹس کا علاوہ دو ہزار دو سے میں نے سیویل سرویس چھوڑی اور میں نے سب سے پہلے نیب کی پریکٹس شروع کی اور آئی تک میں کر رہا نیب کا قانون بدنیتی سے بنایا گیا تھا اور وہ غیر اقلی قانون تھا اس کے اندر اصلاحات ہونا لازم تھا اس لیے کہ اس نے پاکستان کے ترقی کو روکا سیویل سرویس نے کام بند کر دیا سیاستدانوں پہ استعمال ہوا اور سب سے اگر ڈیٹیل دیکھنی ہو تو وہ خاجہ ساد رفیش کے کیس میں سپریم کورٹ کی جو جیجبنٹ ہے وہ اس نے تین چار پیرا گراب پیجز میں اس کو واضح کر دیا کیا تبنا چاہیے آگے مطلب ہے بجائے تنقید کرنے کے let's move forward as a lawyer میں آپ کا بتاتا ہوں نوے دن کا ریمان تھا اس کا جو documentary evidence lab میں ہوتی اس کے لیے ذوری نہیں ہے پندنہ دن ہونا چاہیے میرا خیال میں اب ہو گیا ہے اس کے لیے میں اکثر سے history بتاؤں ہماری گورنمنٹ میں ایک draft بنایا ہم نے سپیشل پارلیمانی کمیٹری بنی اس میں draft کیا میں آج آپ کو on air بتا رہا ہوں 80% پاکستان people's party پاکستان مسلم league جماعت اسلامی ANP and PTI ہمارا اس پہ اتفاق ہو گیا آدم سواتی لیڈ کر رہے تھے PTI کے ٹیپ ایک دن ہوا بنیگالہ میں میٹنگ ہوئی اس کے بعد یہاں آگ کی ٹیم چینج ہو گئی میڈم شیری مزاری آگئی انہوں نے لکھی وی سٹیٹمنٹ پڑی انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نیب کا نیا لا نہیں لائیں گے PTI نے پہلے اتفاق رائے کیا جی 80% میں اعلان کہہ رہا ہوں میں کمیٹری کا ممبر تھا 80% ہم سارے اتفاق کر گئے تھے کبھی میں آپ کو بتاؤں گا بہت اچھا تھا اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں یہ لا کنسنسس سے ہونے چاہیے اس میں ساروں کا دماغ شامل تھا اس کے بعد یہ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ نیا لا نہیں بنائیں گے پنامہ آ رہا تھا اور پھر ہم نے کہا اس میں امنٹ کر لیتے ہیں انہوں نے کہا ہم کسی امنٹمنٹ کا حصہ نہیں بنائیں گے پھر ہم نے چار امنٹمنٹس جس کی اور ہمارا پیپر پارٹی نے ہم نے کہا یار آپ چھوڑو اس کو پنامہ چل پڑا ہے لوگ کہیں گے کہ اپنی یہ لا بالکل غلط ہے یہ لا اور پاکستان کی ایکنومک ڈیویلمنٹ اور سیویلس گورننس یہ نہیں چل سکتی آپ بات کہنے ہیں کوئی دوزار سترہ کی سترہ کی آپ میں اور تحریکی اعتفاق کے رائے ہو گیا اس میں کیا تھا چیرمین گھنٹہ گار نہیں تھا چار بندوں کا کمیشن تھا اریسٹ کی پاور سیزن کی پاور ہم نے کہا یہ کوٹ کو گلے رہے ہیں بیل کی پاور دیں ریمانٹ جو ہے وہ کٹیل جو ایک نارمل لا آپ نے کہا نارمل لا آپ دے لینڈ میں جو چیز یہ وہ یہاں لائی جائیں باقی عدالتیں بیٹھی ہیں یہ یہی تھا کنسنسز ہوا پنامہ کے بعد یہ بھاگ گئے اس کے بعد اب جو لا آیا ہے یہ لا ایٹی فائیو سے نائٹی پسٹنٹ جو ابھی امینڈمنٹ ہیں یہ وہی ہیں جو دو آرڈینئرز کے ذریعے عمران خان صاحب لائے تھے میں شاید خاکان صاحب کا وکیل ہوں احسن اقبال صاحب کا وکیل ہوں ہم نے انکار کر دیا کہ ہم نے اس کے طرح امینڈمنٹ نہیں فیدہ لینا ابھی بھی جو آیا ہے ہم نے نہیں لیا آگ بھی میں کہہ رہا ہوں شاید خاکان احسن نے بھی نہیں لیا وہ ایسے کہے ہیں وہ احسن صاحب نے بھی ہم نے کہا تھا ہم نہیں لیں گے اس کا فیدہ اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں اور کمزور ایریاز بھی ہیں میں انداری سے بتاتا ہوں ریمان کا اچھا ہوا ہے کم وقت ہو گیا بیل کی پاور کورٹ کو ہونی چاہیے بھئی ٹرورزم میں ہے ہائٹریزن میں ہے مرڈر میں ہے اس میں کیوں نہیں ہو سکتی ایک پھر یہ ہے کہ اسی طریقے سے جو برڈن آف پروف کا میٹر تھا اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کی گئی میرا خیال میں وہ ٹھیک ہے جو آپ کے تیزی رہا ہے میں ان کا جواب دیتا ہوں نیب کے پاس کام بہت زیادہ تھا اس وجہ سے غالباً ایک لیمٹ تائے کی گئی لیکن اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہے ختم ہو جائے گا اس کے لیے انٹی کرپشن کا ایکٹ سیونٹی فور موجود ہے پہلے بھی یہی لا تھا یہ وہاں ٹرائی ہوں گے اس لیے اس لیے نیب کے سبریم کورٹ میں کہا ہے کہ جو کیس واپس ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کس فورم پہ جائیں گے ایک یہ دوسرا یہ ہے کہ اگر وسائل آپ کے ایک ہیں اور آپ کے پاس جو ہیں پرپرٹی زیادہ ہو گئی ہے دسپرپورشنیٹ ہو گئے ہیں اس میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ثابت کرے کرپشن ایسا نہیں ہے آج بھی اس میں یہی ہے کہ اگر یہ زائد ہیں ایسٹس میرے میری انکم سے سر آپ نئے لاہ کے اندر جنہوں نے یہ کیا ہے کہ ایسٹس آپ کے بیونڈ مین ثابت ہو جائیں تو آپ کو لہدہ سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ فیر پریکٹسی سے کمائے گئے ہیں یا کرپ پریکٹسی سے وہ پیسے کمائے گئے ہیں دیکھئے کیس لاہ پاکستان کا پہلے بھی یہی ہے ایک کوئی نئی بات نہیں کی گئی ہے جو پرابلم دو تین ایریاز ہیں میں ایمان داری سے بتاؤں گا ایک تو یہ اماؤنٹ پولیٹیکل میٹر ہے پچاس کروڑ ہونی ہے پانچ کروڑ ہونی ہے اگر اس کے بعد وہ مقدمے چھوٹ جائیں گے یہ غلط ہے اگر یہ مقدمے جانے ہیں وہاں ونہ نیب اتنا اوورورک تھا نہ ہلی ان کی سارے فوجی برتے کیونے سارے کے سارے وہ کام وہ کرتے نہیں تفیش کو کرتے نہیں باقی میمانوں سے بھی اس پہ رائے لے لیں آپ پہ لے ایک لائن جو آپ نے کہا یوسرز اگلانی کا میں یوسرز اگلانی کا وکیل نہیں ہوں میں اس کیس میں سیکٹی آئیڈی کا وکیل ہوں اس یونیورسل فنڈ کے اندر کرپشن کا ایچارج یوسرز اگلانی پہ نہیں ہے میری پارٹی کا بھی نہیں ہے میں ایمان داری کی چونکہ میں اس میں پارٹ وکیل ہوں اس میں الزام یہ ہے کہ آپ نے پالیسی ویلیٹ کی ہے پیسے کا الزام نہیں ہوں دروست ہے